باروی کے بچوں کے اگزام تو ختم ہو گئے ہیں پر انہیں ٹینشن ہونے لگی ہے اپنے سبجکس کو لے کر باروی سائنس کے سٹوڈنز کے لیے صرف انجینئرنگ اور میڈیسن ہی کریئر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی جگمگاتے کریئر ان کے راہ دیکھتے رہتے ہیں بس صرف ضرورت ہوتی ہے تو انہیں دیکھنے کی اگر آپ کو لاب اور کیمیکلز کی دنیا سے پیار ہے اور سائنس سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود آپ کی لاؤ فیل میں بھی روچی ہے تو فرنسک سائنس آپ کی لیے ایک بہترین کریئر آپشن ہے فرنسک سائنس میں سٹوڈنٹ کو فنگر پرنٹس ٹیسٹنگ, دینی ٹیسٹنگ, سگنیچر ٹیسٹنگ جیسے فیلز کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس نئے کوش کو کافی اچھا ریسوانس مل رہا ہے اس کے کافی ایکسائٹنگ سکوپس ہیں سب سے پہلے تو ایوین یہ کوڈ میں ایڈمیسیبول ہوتا ہے انڈر 47 آف این ایویڈنس ایکٹ کے اور ایوین دیکھن کرائیم سین انویسٹیگیزر کے روپ میں کام کر سکتے ہیں فرنسک سائنس کے علاوہ بائیوٹیک میں بھی کافی اچھا کریئر بن سکتا ہے ٹیکنالوجی ریلیٹیڈ کورسز میں اسے سب سے زیادہ ترجیح دی جا رہے ہیں اس سے کرنے کے بعد شاتر اکیرمک یا ریسرچ لائن میں جا سکتے ہیں میں دیکھیں تو آنے والے سمیے میں پانس سال کم سے کم بائیوٹیک کا بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے نوٹ ان انڈیا پرٹ انڈیا کے باہر بھی بہت سار اسکوپ سے اور اس سے دو ڈائیورشن کی فیلڈ ہو سکتی ہے ایک تو جو اسٹوڈنٹ وہ آئیکیڈوکس میں جا سکتا ہے اور دوسری ہوتی ہے وہ ریسرچ لائن میں جا سکتا ہے سبجیکٹ کامنیشن کے بات کریں تو پرسنٹیج جو میتز کا میت گراؤنڈ سے بھی بچہ ہے اور جو بائیولوجی بیگراؤنڈ سے بھی دونوں اس میں آ سکتے ہیں ان دونوں کورسز کے علاوہ انتھرپولوجی مڈیکل سائنس، فوڈ ٹیکنالوجی جیسے کئی انیے کورسز بھی اپ لب ہیں جسے چھاتر اپنی روچی کے انسار چن سکتے ہیں ٹویل سائنس سے پاس آؤٹ کرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے سائنس کی ہی فیلڈ میں کافی سارے آپشنز ہیں جو بھی کورس آپ چنیں بس اتنا دھیان رکھیں کورس آپ کے روچی کا ہو اور یونیورسٹی اے آئی سی ٹی اپلووڈ ہو کیامرہ پسر انکر خندلوال کے ساتھ منیش اور پریانکا کانپال دلی آج تک سلو فلحال رکھنے چورس بریک کے لیے بریک کے بعد آگے آپ کو دکھائیں گے دلی کے دبانگا آپ بن رہیے مارے ساتھ دیکھتے رہے دلی آج تک